ہلو ایبریوان گوڈ مانننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سبھی کو میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور آج کا جو دن ہے آج گروبار کا دن ہے اور صبح کے ابھی آٹھ ساڑھے آٹھ کی بیچ کا ٹائم ہے تو میں ناہا کے آنے کے بعد ابھی ناستہ بنا رہی ہوں اور ناستہ میں میں آج روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ ہزبن کو روٹی کھانا تھا تو میں نے سوچا چلو سب کے لئے ہی روٹی بنا رہی ہوں سب کے لئے مطلب ہم دونوں کے لئے ہی کیونکہ میری ساسو ماں جو ہیں آج سے میری جیتھانی کے یہاں کھاتی ہیں اور ایک ایک مہینے پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہم لوگ ایک ایک مہینے ہم دونوں رکھتے ہیں میری ساسو ممی کو تو بس آج سے وہ ایک مہینہ ان کے یہاں کھائیں گی پھر ایک مہینے کے بعد پھر میرے یہاں تو اس طریقے کا ہوتا ہے تو دیکھیں ابھی میں روٹی بناوں گی تو آٹی کو لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو چاول کی بڑی ہوتی ہے وہ میں سیئر کروں گی اور میرا جو ویڈیو ہے جو بودھ بھار دن کا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چاول کو بھیگو دیا ہے پیس کے بھی رکھا ہوا تھا اور یہ جو بارس اور بادل کی وجہ سے میں نے نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا چلو آج بنا لیتی ہوں اور پیس کے اگر رکھ لو چاول کو تو زیادہ دن نہیں رہتا زیادہ دن مطلب کی آج کل گرمی کا سیجن ہے اسی فریج میں یا فریجر میں رکھو نا پھر بھی نا سمیل ہوتا ہی ہوتا ہے اگر زیادہ دو چار دن ہو جائے گا تو تو میں نے سوچا چلو آج میں بناتی ہوں تو ابھی کچھ برطن تھی رات کے دھولے ہوئے تو اس کو میں ابھی تیہ کر کے رکھ لوں گی اور اس طرف جو آپ لوگ کو ایک ریڈ کلر کا بیٹ سیٹ دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری دکان کا سٹر ہے اور وہ سٹر بہت خراب دکھ رہا تھا اور آپ کو لوگوں تو پتہ ہی ہے کہ کچھن نہیں ہے ہمارا تو یہاں پہ دکان کھالی ہے یہ ہم لوگوں کا دکان ہی ہے تو یہاں پہ پہلے کرائے دار رہتا تھا لیکن ابھی وہ کھالی ہے اور آج کل یہاں پہ کوئی ایسا مطلب کی مارکٹ جیسی جگہ نہیں رہی ہے نہیں تو یہاں پہ بھی رہتے لوگ لیکن ابھی مارکٹ اس طرف ہو گیا ہے چوک کے طرف تو اسی لیے نا یہاں پہ تھوڑا سا کھالی ہو جا رہا ہے ہر کسی کا دکان جو لوگ بھی کرائے پہ دے رہتے ہیں سب کا دکان کھالی ہے ابھی تو بیس ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو کچھن تو نہیں ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اس کو اچھے سے کچھن کی طرح اورگنائز کر کے ہم لوگ یہاں پہ کچھن بنا کے رہتے ہیں رہتے ہیں مطلب کھانا بناتے ہیں تو بس اسی لیے آپ کو وہ بیٹ سیٹ دکھائی دی رہی ہے کیونکہ سٹر ہمارا خراب دکھ رہا تھا تو اسی لیے کسی نے مجھے کہا تھا کہ دی ایک بیٹ سیٹ اچھا والا بیٹ سیٹ ایک دھگ دینا اس میں تو اچھا دکھے گا تو اسی لیے بس میں ایک بیٹ سیٹ کو ڈھگ دی ہوں تو دیکھیں ابھی میں بنا رہی ہوں روٹی اور روٹی بنانے کے بعد پھر میں ناستہ باد میں کروں گی پہلے چاول کا جو بڑی ہے وہ بنا لوں گی اس کے بعد میں ناستہ کروں گی تو چلے پھر روٹی بنانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں موسیقی تو بس ابھی میرا ناستہ بن چکا تھا تو ابھی میں نکال رہی ہوں مسالہ جو کہ مجھے چاول کی بڑی میں چاہیے تو اس کے لیے میں نے نکالا ہے لہسن، ادرک اور ادرک میں زیادہ نہیں لے رہی ہوں بس آدھا انچ کے قریب اور لہسن میں ساتھ اٹھ کلیاں لی ہوں اور پھر میں اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالوں گی اور جیرہ آپ اپنے بیٹر کے حساب سے جو اتنے کی آپ کے چاول کا بیٹر ہوگا اسی کے حساب سے لے سکتے ہو چاول کا بیٹر یا چاول کا پیسٹ آپ جو بھی کہہ سکتے ہو اس کو تو بس اسی کے حساب سے میں اس میں مسالوں کو بھی نکالوں گی اور ابھی میں نے چار کھڑی ملچ لیے ہیں سکھی والی اور اگر آپ لوگ ملچ نہ ڈالو تو سکھی جو پاوڈر والا ملچ ہوتا ہے ڈرائے ملچ پاوڈر وہ بھی ڈال سکتے ہو تو ابھی میں نے پانی چڑھایا ہے اور پانی آپ کے چاول کے بیٹر کے حساب سے ہی چڑھانا ہوتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا سابت جیرہ ڈالا ہے سابت جیرہ میں نے بس ایک چمچ یا آدھا چمچ کی قریب ہی ڈالا ہوگا چھوٹے چمچ میں ایک چمچ اور بڑا چمچ میں آدھا چمچ اور کچھ جوائن ڈالے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا کالا جیرہ بھی ڈالوں گی اگر آپ لوگوں کو ان سب کے فلیور اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ اس کو بینا ڈالے بھی بنا سکتے ہو تو دیکھئے ابھی میں نے ساری چیزوں کو ڈال کر اس کو اچھے سے گرم ہونے دوں گی اور مسالوں کو میں پہلے سے ہی پیس کے لئے آئی ہوں تو دیکھئے ابھی گرم ہو چکا ہے تو اس ٹائم میں اس میں مسالہ ڈالوں گی تو دیکھئے اور اس میں میں جتنا مسالہ نکالی تھی اس سے آدھا مسالہ ہی ڈالی ہوں اور آدھا میں نے رکھ دیا ہے مجھے لگا کہ کچھ زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے میں نے ساری کو نہیں ڈالا تو ابھی نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا ٹیسٹ کے حساب سے مطلب جتنا بیٹر ہے چاول کا چاول کا بیٹر ہے بوڑ ڈال رہی ہوں تو اس کے حساب سے مجھے لگ جائے گا لیکن بعد میں بہت کم ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے میں نے اس میں کچھ زیادہ ہی ایک دو چمچ زیادہ میں نے ڈالا ہے نمک تاکہ یہ جب بن جائے تو اچھے سے مطلب اس میں نمک آ جائے کیونکہ اس پاپڑ میں اگر نمک اچھے سے نہ لگا ہونا تو بلکل اچھا نہیں لگتا کھانے کے ٹائم تو ابھی میں جو چاول کا بیٹر ہے بوڑ ڈال رہی ہوں اور چاول کا بیٹر ڈالتے ہی نہ آپ اس کو ہمیسا چلاتے رہنا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ چپک جائے گا اور اس میں سے اگر جلا ہوا سمیل آئے گا تو بلکل اچھا نہیں لگے گا تو اسی لئے میں نے اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے چلا رہی ہوں اور اس کا جو ہوتا ہے نا کی اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا کی زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا ہے اچھے سے اس کو پکنے بھی دینا ہے اور اس کو اچھے سے موٹا اور پتلا دونوں برابر کے ماترہ میں ہی رکھنا ہے زیادہ پتلا ہوگا تو بھی یہ نہیں نکلے گا کپڑے سے تو اسی لئے آپ اس کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں ابھی میں اس کو چلا رہی ہوں اور اس کو دس بارہ منٹ تک میں نے اسی طریقے سے چلایا ہوا ہے اور پھر جا کے میرا یہ ریڈی ہوا اور آج دھوب بہت اچھا نکلا ہے تو میں نے سوچا آج اچھا دن ہے اچھا ٹائم ہے بنانے کا اور کل رات کو تو ہماری یہاں باریس ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ تو اسی لئے میں تو سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج بھی بنا پاؤں گے کی نہیں کیونکہ صبح صبح موسم بھی ایسا ہو رکھا تھا صبح صبح لیکن تھوڑا ٹائم کی بات پھر اچھا کیا موسم ساپ تھا تو میں نے سوچا آج اچھے سے بنا لیتی ہوں تو اسی لئے میں نازتہ نہیں کی ہوں ابھی تک میں نے سوچا پہلے بنا لیتی ہوں اور یہ اچھے سے دھوپ اس میں آتا رہے گا پھر میں آرام سے نازتہ کروں گی تو دیکھئے یہ پورا اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے زیادہ گاڑی بھی نہیں کیا اچھے سے ہو گیا ہے یہ اور ابھی اس میں میں اور بھی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں نمک بہت کم ہو جائے گا اور ایک دو بار پہلے جو بنائی تھی اس میں تو بلکل بھی کھانے کو بلکل بھی من نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس میں نمک ہی نہیں ہے تو اسی لئے میں اس میں تھوڑا زیادہ نمک ڈال رہی ہوں اور اتنا زیادہ بھی مت ڈالیے گا نہیں تو پھر پورا اچھا نہیں لگے گا کھانے میں نمک نمک لگے گا تو ابھی دیکھیں میں اوپر آگئی ہوں اور اس میں میں پہلے سے ہی میں نے کھٹیا اور جو کپڑا ہے اس کو بچھا لیا تھا پہلے سے ہی اور ابھی میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا ساف کر کے پھر یہاں اوپر رکھ کر پھر میں ساری بڑیوں کو بنا لوں گی اور اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے کوئی بھی زیادہ کام بھی نہیں ہوتا ہے بس آپ اس کو اس طریقے اپنے حساب سے بنا سکتے ہو سائج بڑا یا پھر چھوٹا تو بس اس طریقے سے چمچے سے ہی ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں دو تین لوگ بھی نہیں لگتے جیسے کی ہم لوگ اوڑت ڈال کی بڑی بناتے ہیں ایک دو لوگ لگتے ہیں اس میں بنانے کیلئے اس میں کوئی نہیں لگتا اور بہت جلدی بن جاتا ہے یہ بڑی بہت ہی جلدی بینا کچھ محنت کے بس آپ اس کو تھوڑا سا جو پکانے کی ٹائم محنت لگتی ہے تھوڑا سا مطلب کی کھڑے ہو کر اس کو ہمیشہ مطلب کی چلانا پڑتا ہے وہ ہی اس کا محنت ہے اور کچھ بھی نہیں لگتا اس میں تو بس یہ بڑی کو میں بنا لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ دھوپ کیا ہوا ہے بہت ہی اچھے سے میرا بڑی آس تو سوک جائے گا تو آپ لوگ بھی ابھی لکڈاؤن کا سیجن ہے تو کچھ تو باہر آنا جانا نہیں ہے تو اس طریقے کا کام جو ہے وہ بہت ہی آرام سے ہو جائے گا گھر پر بیٹھے بیٹھے تو تب ہی میں نے سوچا کہ چلو ابھی دھوپ بھی اچھی نکلی ہے تو بنا لیتی ہوں اور کل میں لائی کا جو بڑی ہے وہ بھی بناوں گی جتنا بھی میرا باقی ہے بنانا بڑی وغیرہ وہ سب میں بنا لوں گی ابھی دو چار آٹھ دن میں کیونکہ ابھی اگر دھوپ اچھا آئے گا تو اچھی سے دھوپ نکلے گی تو بناوں گی اور دھوپ ہی اگر نہیں نکلے گی تو یہ ساری چیزیں تو بنانا نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بس چمچے میں سے تھوڑا تھوڑا کریٹر کو ڈالنا ہے اور کچھ بھی نہیں تو چلیے پھر بنا لیتے ہیں اور پھر دیکھیں میں نے بنا لیا سارا بڑی اور پاپڑ سے تو بہت ہی اچھا یہ والی چیز مجھے لگتی ہے کیونکہ پاپڑ کا بیلنا یہ سب جھنجٹ لگتا ہے مجھے اور یہ جو بڑی ہے یہ بہت ہی آسان لگتا ہے مجھے تو دیکھیں بڑی بنانے کے بعد میں آگئی ہوں نیچے اور ابھی میں کر رہی ہوں ناشتہ تو بس آج کا میرا ویڈیو اتنا تک ہی تھا اور زیادہ کچھ تو نہیں کیا ہے میں نے بس میں نے بڑی کی ریسپی سیئر کی ہے اپنا چھوٹا سا ناشتہ جو صبح کا مارننگ روٹین ہے وہ دکھایا ہے امید کرتی ہوں آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دینا اگر آپ لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا سیئر کرنا بائی بائی